میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کوئی یادیں جو حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بتا سکتے ہیں یادیں میں سونہ سال کا تھا جب ان کی وفات ہوئی تھی اور پانچ سال کافی لمبی بیماری میں ان کے تھے جو بہت کم آتے تھے آٹھ نو سال دس سال کی عمر تک جو بجلسے میں نے سنے وہ بسیت الفاظ تو نہیں ہو یاد رہے جلسوں کا پتہ ہے کہ جلسے ہوتے تھے اور تکیر بڑی پر جوش ہوتی تھی اور باز دفعہ مزاق کی باتیں کر رہے ہیں ہم تو باوجود اس کے کہ نانا تھے میرے پر مجھے عدب اور لحاظ اور ڈار اتنا تھا کہ کم ایک سامنے جاتے تھے ہیں کبھی کبھی چلے جاتے تھے مزاق بھی کر لیے کرتے تھے زیادہ یادیں تو نہیں ہیں باتیں یاد اوری طور پر آ رہی ہیں لیکن اور عدب لحاظ سے اتنا تھا ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں مثلا میرے دادا حضر مزاق شریف احمد صاحب ان کے سب سے چھٹے بھائی تھے ٹھیک ہے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا میں کوئی نو سال کا تھا نو سے دس سال کا کہ مجھے ساتھ چلو اس خلیفہ ثانی کے گھر ملنے جانا ہے ہم؟ تو جب ہم گئے وہاں قصر خلافت میں ملنے کے لیے تو وہ اوپر رہتے تھے اس خلیفہ ثانی اوپر لی منزل میں نیچے وہ کھڑے ہو گئے اور مجھے کہا کہ جاؤ پہلے بتا کے آؤ کہ میں نے آنا ہے ملنے کے لیے یہاں ہم دیکھو دھڑ 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 کر کے دوسروں گھروں گھس جاتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے؟ چہرشتے داری نہ بھی ہونا تب بھی گھس جاتے ہیں نوکی آر آگئے بغیر بتائے انہوں نے کہا جب بتا کے آؤ کہ میں نے آنا ہے ملنے کے لیے نیچے سیڑھیوں پہ کھڑے رہے پھر میں اوپر گیا وہاں اس چھوٹی اپا اس تمہیں متین تھیں ان کو میں نے کہا اس طرح کے میرے دازہ نے کہا کہ میں نے ملنے آنا ہے خلیفہ ثانی کو نیچے کھڑے ہیں انہوں نے خلیفہ ثانی کو بتایا وہ لیٹے ہوئے تھے تب یہ ٹھیک نہیں تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لو تو پھر میں نیچے گیا پھر ان کو بلا کے اوپر لیا تو اس چھوٹی اپا نے وہاں کرسی رکھ دی تھی ان کے سرانے حضر مرزا شریف ہم صاحب کے بیٹھنے کے لیے ٹھیک؟ تو حضر مرزا شریف ہم صاحب آیا انہوں نے کرسی کو پیچھے کیا جو بیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے نا خلیفہ ثانی تو وہ نیچے فرش پر دری بچھی تھی وہاں بیٹھ گیا ان کے ساتھ سامنے کرسی پر نہیں بیٹھے خیر مجھے عجیب لگا کہ کیوں نہیں بیٹھ رہا کچھ پر میں خیال بھی آیا پھر مجھے خیال آیا کہ عدد کی ویسے نہیں بیٹھے پھر نہیں پیٹھے کچھ باتیں کی وہ باتیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہ ہوتی نہیں میں تھوڑا سفرے ہٹ کے بیٹھا تھا نا ضرورت تھی مجھے سمجھ نہیں کیونکہ جماعتی باتیں تھی ہیں اس کے بعد سلام کر کے عدد سے اٹھے اور پیچھے ہو کے تو واپس آگئے تو اس میں مجھے اس وقت بھی یہ پتہ لگا احساس ہوا کہ خلافت کا کتنا اترام عدد ہونا چاہیئے باوجود رشتہ داری کے اور پھر یہ یہاں رہے گھر گھر گھسنی چاہیئے پھر اجازت لے لینے چاہیئے اسلام کا بھی حکم ہے نا تو ایک واقعہ ہم سمنا دیا ہے یہ میرا میرے سے بڑا بھائی جو ہے نا میرا تین سال بڑا ہے وہ پھال نہیں کھاتے کسی قسم کا سوائے انگور کے یا کلے کے کبھی 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 اور عام تو بلکل نہیں کھاتا تھا بچپن سے اس کو گھڑی سخت تھی تو یہ بہت سانی بڑے خوبصورت ایتر بنایا کرتے تھے خوشبو والے مختلف حصوم سے ایتر لے کے اسنس لے کے خود بناتے تھے ان کی بڑی خوشبو آیا کرتی ان کے گھر سے بھی ایتروں کی اور خوشبو بہت پسند تھی ان کو سینٹ جو ہوتے ہیں بلکہ روا میں نیچے ایک انہوں نے بیسمنٹ سی بنائی تھی جس میں پورا اسمان رکھا ہوتا تھا ایتر بنانے کا مختلف قسم کے اسنس لے خوشبو ہیں تھی تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اچھا میں تو میں یہ ایتر خوشبو دوں گا تو عام کی ایک پھاڑی کھا لو یا کوئی اور چیز نہیں ہے ایتر کی بات ہی کی تھی تو اس نے بڑی مشہورت کہ اپ 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 کہیں لے لے کے نا خیر ان کی کہنے پر کھالی پھاڑی میرا خلال پہلی اور آخری پھاڑی تھی عام کی اتنے سا عام کے ٹکڑا کھایا اس نے تو ایتر کا میں بتایا ہوں بات کر رہا تھا تو ایتر اور خوشبو سینٹ کی ان کو اتنی پچانتی فرانس میں سب سے مشہور ایتر بنتے ہیں نا سینٹ سب سے پرفیوم بھی یہاں ہے بڑا مشہور ہے فرانس یہاں ایک بڑی کمپنی ہے اس کا ایک ڈریکٹر ایک دفعہ پاکستان گیا تو اس نے خوشبو توفہ دی حضر خریفہ ثانی کو ملا ان سے بھی جا کے ملا جب ان کو توفہ دی تو انہوں نے سنگ کے اس میں بتایا کہ اس میں یہ چیز ڈالی تم نے یہ چیز ڈالی یہ چیز ڈالی یہ چیز ڈالی اختلی قسم کے جو اس کے تھے نا انگریڈینٹس سارے بتا دیئے وہ پریشان ہو گیا کہتا ہے مراد یہ ٹریٹ سیکریٹ ہے تاملوں کو سوں کوئی بتا دیا میں جا رہا ہوں اسلام علیکم بہت زیادہ پچانت تھی ان کو خوشبو کی حص بہت تیز تھی ان کی